بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے آئل کو گھرگ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے چھے ادھا ٹیمٹروں کو کٹ لیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم کو ہم نے تیز رکھنا ہے ابھی ہم اس میں آدھا چمج نمک شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہم اس میں ریڈ چیلی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہم اس میں گرم سالہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہم نے اس کو تھوڑی دیری کیلئے فرائی کرنا ہے ابھی ہم اس میں چھے عدد انڈے شامل کریں گے جب آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن انڈوں کو ہم نے اچھی طرح فرائی کرنا ہے ابھی ہم اس کے اوپر آدھا چمچ حلدی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن اور اس کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈککن کے ساتھ ڈھامتیں گے ابھی ہم ڈککن کو اڈھا کر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں ہمارے ٹیماتر جو ہیں وہ تقریباً گل چکے ہیں تو ابھی ہم نے چابلوں کو فرائی کرنا ہے تو ہم ان کو نیچے اتار دیں گے اور چابلوں کو فرائی کریں گے آئل میں یہ دیکھیں ہم نے آئل کو لائدہ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان ٹیماتر اور انڈوں کو ہم نے لائدہ کر لیا ان میں نے اس سے نکال دیا ہے ابھی ہم اس میں سفید چاول شامل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک بلیڈ چاول لیا ہے ابھی ہم ان کو اس میں شامل کریں گے اور فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن اس کو ہم نے اچھی طرح فرائی کرنا ہے چاول ہمارے فرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں انڈا اور ٹیماتر شامل کریں گے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے جو ہم نے باہر نکالے تھے ابھی ہم ان کو شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ابھی ہم اس میں لیسن کا بوڈر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہم ادرک کا بوڈر شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن سے ڈاب دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ڈھکن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ الحمدللہ ہمارے چاول جہاں وہ تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدہ ریسپی ہے آپ گھر میں اس کو ایزی لی بنا سکتے ہیں بہت ہی تیسٹی بنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کرسپی بنے ہیں الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدہ ریسپی بنے ہیں چاول میں آپ کو تھوڑا سا قریب کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھانے میں بہت ہی مزیدہ ریسپی بنے ہیں ایک ایک دانہ جو ہے وہ لیدہ ہو گئے اب گھر میں اس کو ایزی لی بنا سکتے ہیں ایک ڈیفرنٹ طریقہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کہ آپ نے پہلے کبھی بھی بنائے نہیں ہوں گے آپ کو میں چیک کروا دے تو انڈا بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار ہے بہت مزیدار بنے ہیں بانے والے تمام نئی دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سب سکرائب کریں پنڈوری فوڈ سیکرٹ سے نوید کو اجازت دیجئے السلام علیکم